السلام علیکم وظائف پلس چینل کے پیارے ناظرین خواتین و حضرات آج ہم آپ کے خدمت میں ماہ سفر المزفر کے اس بابرکت مہینے کے حوالے سے ایک خاص تسبیح کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں ماہ اس ماہ مبارک میں اگر یہ خاص تسبیح اس کو آپ پڑھ لیتے ہیں تو یقین مانیے آپ کے جو خالی ہاتھ ہیں ان میں دولت آ جائے گی اگر یہ وظیفہ آپ کی جو بھی بڑی حاجت ہے جو بھی بڑا مقصد ہے جس کو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ یہ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس خاص مہینے کے صدقے سے اللہ پاک آپ کی جو بھی بڑی حاجت ہے جو بھی بڑا آپ کا مقصد ہے وہ انشاءاللہ اسے پورا فرما دیں گے اس خاص مہینے کے حوالے سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا توہم پرستی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے اس کے علاوہ ایک اور جگہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھے ماہ سفر کے ختم ہونے کی بشارت دے گا میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا اس روایے سے یہ لوگ ماہ سفر کے منحوس اور نامراد ہونے پر استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سفر میں نحوس تھی جب ہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمای ہے اور سفر کے باسلامت گزرنے پر جنت کی بشارت دی ہے تو میری بہنوں اور بھائیوں یہ مہینہ منحوس نہیں ہے اس کو منحوس نہیں کہنا چاہئے یہ اللہ تبارک وعیت اللہ کا ہی بنایا ہوا مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک میں یہ خاص تسبیح کا وظیفہ آپ نے کرنا ہے جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے وہ یہ ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اس تسبیح کو آپ نے 500 ٹائم آپ نے روزانہ پڑھنا ہے ایک کوئی بھی ٹائم جو ہے وہ آپ مقرر کر لیں دن میں کسی بھی وقت آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم بس آپ نے یہ جو تسبیح اس کو آپ نے 500 ٹائم دن بار میں آپ نے پڑھنا ہے جب آپ نے اس تسبیح کا ورد کرنا ہے جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں جو بھی آپ کے مقاصد ہیں ان کا تصور آپ نے اپنے ذہن میں لازمی رکھنا ہے اللہ تبارک وعیت اللہ سے آپ نے سچے دل سے مانگنا ہے انشاءاللہ ہوتا اللہ اس تسبیح کو پڑھنے سے جو بھی آپ کے ذہن میں آئے گا اللہ پاک سے آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا یہ خاص وظیفہ آپ نے خود بھی کرنا ہے اگر آپ کی کوئی بھی حاجت ہے اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں جزاکاللہ